بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد اکبوت اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حضورت میں حاضر ہیں آج ہم بات کرنے جارے ہیں وورڈز اینڈ میننگ کے حوالے سے وورڈز اینڈ میننگ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ کیب سکھائی جائے نیو وورڈز کے ساتھ ان کو متعارف کروایا جائے نئے الفاظ بچے سیکھ سکیں اب ہم دیتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو وورڈز میننگ سکھاتے ہیں تو وہاں پر ہیڈنگ دی جاتی ہے ڈیفکال وورڈز اینڈ میننگ ارے نہیں بھائی ڈیفکال کیوں اس کی جگہ استعمال کی جائے بہت اچھا لفظ نیو وورڈز اینڈ میننگ اب جب ڈیفکال کہیں گے تو وہ چیز بچے کے لیے مشکل لیکن جب ہم کہیں گے نیو وورڈز تو وہ بچے کے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز بن جائے گی لیکن عمومن جس انداز میں وورڈز میننگ لکھوائے جاتے ہیں ان کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور تھوڑا عجیب بھی ہے لفظ لیتے ہیں ہم گو گو کا مطلب ہی ہم جب لکھائیں گے یا لکھیں گے جانا وینٹ کا مطلب ہی ہم لکھیں گے جانا گون اس کا مطلب ہی ہم لکھیں گے جانا اور جب بات آئے گی گوئنگ کی تو بھی ہمارا مطلب ہوگا جانا تو ایک عجیب سی بھی بات ہے اور حیرت انگیز بھی بات کہ ہر جو ٹینس کی فارم ہے ہم اس کا مطلب جانا کر رہے ہیں لیکن ہم انگلیش میں اس کی شکل دہتے ہیں اس کی ساؤنڈ دہتے ہیں اس کی فارم دہتے ہیں وہ تو ہمیں مختلف نظر آتی ہے لیکن جب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم اردو میں لے کر آتے ہیں تو وہ ساری شکلیں ایک جیسی آوازیں ایک جیسی فارمز ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہیں یعنی فاسٹ فارم کے لیے بھی گو کے لیے بھی جاننا سیکنڈ بھی جاننا تھرڈ بھی جاننا اور فورت بھی جاننا اچھا اب اگر ہم انہی فارمز کو ان کی یا ورم کو ان کے فارم کے مطابق میننگ دینے کی کوشش کریں تو کیسا رہے گا مثال کے طور پر گو جاتا ہے جاتی ہے وینٹ گیا یا گیا تھا گئی یا گئی تھی گون جا چکا یا جا چکی تھی گائنگ جا رہا یا جا رہی اسی طرح سے وائپ ساف کرتا وائپ ساف کیا ساف کیا تھا وائپ ساف کر چکا وائپنگ ساف کر رہا جب ہم اس انداز میں بچوں کو ورڈز اور ان کے میننگ رکھوائیں گے تو بچوں کے لیے ٹرانسلیشن کرنی اڈسٹینڈ کرنا اور سنٹینس سٹیکچر بھی ان کو سمجھائے گا ٹینس ان کو سمجھائے گا کہ کون سے ٹینس میں کون سا بار بھی استعمال ہوتا ہے اگر ہم مہارل ورڈ کا میننگ ایک جیسا دکھوائیں گے تو بچہ نہ ٹینس سمجھ سکے گا نہ اس کی ٹرانسلیشن سے ہی طریقے سے کر سکے گا نہ انڈسٹینڈ کر سکے گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ